رصد و ضبط مقیم من الجنسیت الباکستانیہ و ذلك بعد قیامه بالتسول بشکل مباشر من قائدی المرکبات في الاماکن العام و نذکركم بالابلاغ عن المتسولین على رقم 911 بمنطق تیمکت المکرم اسلام علیکم صافی نیوز میں خوش آمدید ناظرین جیسے کی ویڈیو آپ سب نے ملاحظہ فرمایا یہ ویڈیو سعودی عرب کی شہر مدینہ منورہ کی ہے امن العام نے اپنے اپیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر شیئر کی ہے اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی عوامی مقامات پر برائی راس بیک اکٹا کر رہا ہے یعنی بیک مانگ رہا ہے اس بندے کی اوپر بات کرتے ہیں لیکن جو ویڈیو میں اس کی تشہیر امن العام نے دی ہے اس ویڈیو میں امن العام نے مزید بھی بتایا ہے کہ عوامی مقامات پر بیک مانگنے والے سات ایتوپیا کی خواتین بھی گریبتار ہوئے ہیں تو خواتین گریبتار ہوئے ہیں ان کا تعلق ایتوپیا سے ہے اپنے ملک سے نہیں ہیں ہم اپنے ملک کے باشندے پر ہی بات کریں گے کہ بھائی آپ کو اللہ نے اچھے صحت دی ہے آپ کے ہاتھ پیر ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑے نعمت ہے پھر بھی آپ دوسرے کے سامنے ہاتھ پہلا رہے ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیک مانگ رہے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ اور پیر اچھے صحیح سلامت ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے بڑا کوئی نعمت ہوئی نہیں سکتا اور خود محنت کرنا چاہیے پھر بھی اگر اتنا نوبت پڑی کہ بھائی آپ کو بیک مانگنا پڑا تو سب سے پہلے آپ کی کچھ دوست ہوں گے دیرے وغیرہ میں اس سے آپ بات کر لیتے کہ بھائی مجھے توڑے پیسو کی ضرورت ہے اتنے غیرتمند تو وہ بھی ہوں گے کہ آپ کو پچاس سو ریال یا پھر پان سو ایسے کچھ نہ کچھ آپ کی مدد تو وہ بھی کر دیں گے آپ برائی راز باہر نکلے ہیں اور گاڑیوں والوں سے بیک اکٹے کر رہے ہیں بھائی آپ نے پورے ملک کے نام خراب کر دی مجھے زیادہ غصہ اس چیز پر آیا اس بندے کی اوپر جب یہ بیک اکٹا کر رہا تھا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندے کو ہاتھ جوڑ کر جو ہے نا وہ بیک مانگ رہا ہے اس چیز پر مجھے بہت غصہ آیا اور مجھے افسوس بھی اس بات کہہ کہ یہ بندہ بھائی اپنے بندوں سے ہیلپ نہیں مانگ رہا اور عوامی مقامات پر نکل کر بیک اکٹا کر رہا ہے اس بندے کے حوالے سے آپ کا کیا رائی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس طرح کی جتنے بھی ہمارے ملک کے بندے ہیں اگر ان کا اوپر یہ نوبت آن پڑی تو بھائی خدارہ اپنے بندوں سے مدد مانگے یہ نہ کہ آپ عوامی مقامات پر نکلے اور آپ بیک مانگنے لگے آپ کے دیرے میں آپ کے دوست اتنے غیرتمند ضرور ہوں گے جو آپ کے توڑی بہت مدد تو ضرور کریں گے اور ضرورت سے زیادہ ہی اگر آپ بکٹے کرنے کی کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ پھر تو ایسا ہی ہونا ہے جیسا اس شخص کے ساتھ ہوا امن العام نے اسے گریبتار کیا پبلک پرانسوکیشن کے حوالے کیا جہاں اس کی پنگر فرینڈز ہوں گے ملک بدری ہوگا مستقبل میں کبھی بھی یہ پھر سعودی عرب کسی بھی ویزے پہ نہیں جا سکے گا اس کے علاوہ آخر میں بتاتے چلو کہ امن العام نے اپنے اپیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر یہ بھی کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ بیکاری دے کے جو بیک مانگتے ہیں مکہ اور ریاض شہر میں اگر آپ دے کے تو نائن ڈبل ون پر کال کریں اس کے علاوہ دیگر شہروں میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ترپل نائن پر کال کر کے آپ امن العام کو اس کی شکایت کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی بات آخر میں یہ بتاؤں گا کہ سعودی پولیس جو ہے وہ بیکاریوں کو اسی لیے گریبتار کر رہے ہیں وہ ان کو چیک کرتے ہیں اگر واقعی ان کی حالات خراب ہو وہ واقعی ہی اس کی کوئی مطلب انکم وغیرہ نہ ہو غریب ہو تو وہ ان کے مدد کرتے ہیں لیکن جو ڈرامے کرتے ہیں یا پھر دھوکہ دہی سے بیک مانگتے ہیں تو ان کیوں پھر وہ سبق سکاتے ہیں سبق سے مراد سمجھ گئے نا آپ لوگ اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ